السلام علیکم سٹوڈرنٹس ویلکم ٹو مائی چینل ہوم ٹویٹر بازو نارا امید آپ کو خیریت سے ہوگئے آج ہم لیتے ہیں اگل اپنا سبت بسم اللہ الرحمن الرحیم سبت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنْ يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِهِنْ وَاللَّهُ وَلِمَنْ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَسًا نَاسِيَ لَا حَيَاةٍ مِنَنْ وَمِنَ الَّذِينَ عَشْعَقُوا يُوَدُّ أَحْدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ الْأَلْفَسًا سَنَتِ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِهِ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بِصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ جَبْ قَحَا جَاتَ اللَّهُمْ اِنْ يَهُودِيَوں سے آمِنُوا بِمَا اُنزِلَ جَوْ انزَلَ اللَّهُ تَعْرَا اللَّهَ نے قرآن پا کہتے ہیں نَؤْمِنُهُمْ اِمَا لَا چُكَيَهِ بِمَا اُنزِلَ جَوْ تَعْرَا گِا عَلَيْنَا حَمْ پر وَيَا قْفُرُونَ اور انکار کرت بِمَا وَرَوَا جو اس کے علاوہ یعنی تورات کے لئے ہم سب چیزوں کا انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے جواب دے رہے ہیں وَهُوَ الْحَقُ وَرَوَا قُرْآنِ پَاقْ بَرْحَقَ مُسَدِّقَ الْنِمَا سچائی بیان کرتا ہے تصدیق کرتا ہے لِمَا معاہم ان کتابوں کی جو ان کے پاس یعنی تورات کی کیونکہ تورات سبور انچیل کی ایسی کتابیں جن کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں وغیرہ کر دی گئی ہیں ان کے جو عالم تھے اپنے مرضی سے انہوں نے تبدیلیاں کر دی گئی ہیں جبکہ قرآن پاک کی ذمہ داری اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالی نے خود دیوئی ہے جس کی بارے سے بھی تک اس پہ کوئی بھی زیر زبر پیش کی گلتی نہیں کر سکا اور چینجز نہیں کر سکا کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے فالمہ کیوں تم قتلوں نہ قتل کرتے ہو انبیاء ہی نبیوں کو اللہ ہی اللہ کی من قبلو اس سے پہلے انکن تم مومن اگر تم ایمان والے ہو یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالی کہہ رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ تم کیوں قتل کرتے ہو میرے نبیوں کے کہ اگر تم مومن ہو تو یہ کام کیوں کرتے ہو وَالَقَدْ جَا أَكُمْ أَلْبَتَ آ چُکَا ہے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبیاناتی واضح نشانیوں کے ساتھ سمت تخصتم والعجلہ پھر تم نے پکڑ لیا بچڑے کو جو پیچھے کہانی پوری بتائی تھی کہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے گئے تھے اللہ تعالی سے کوئی دور پہ تو پیچھے سے جو ہے وہ ان کو تھوڑا دس دن لیٹ ہو گیا انہیں نے جو وہ مصفاہ کر لی تھی اس کی وجہ سے تو اللہ تعالی نے ان سے کہا کہ دس دن وہ مزید آپ جو ہیں وہ روزے رکھیں جس کی وجہ سے ان کو لگا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمیں بھول گئے اور وہ انہوں نے بچڑے کو بنا کر اور جو ہے ان کو سجدہ کیا اس کو سجدہ کیا جس کی وجہ سے پید گردنے اڑائی گئے ہیں ان کی وہ سب چیزیں تو یہاں پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام واضح نشان کو ساتھ آئے ہیں لیکن تم نے پکڑ لیا بچڑے کو موسیٰ کے جانے کے بعد وَأَن تم ظالمون اور تم ظالم ہو وَعِذَ خَزْنَا اور جب ہم نے ہم نے لیا موسیٰ کا کم تم سے وعدہ وارفان اور ہم نے بلند کیا فاؤ کا کم تمہارے اوپر تور کو یعنی جب یہ انہوں نے سردران نے کہا تھا بھئی ہم نے جانا ہے اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے دیکھنا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں تو ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے اس کی آواز سننی ہے تو کوہی تور پہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اپنی آواز بھی سنوائی اور احکامات وغیرہ بتائے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہا تمہیں پورے کروگے ان پر ایمان لے کے آوگے تو انہوں نے کہا تھا جو احسان ہے وہ ہم کریں گے جو مشکل ہیں وہ ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر کوئی تور کو لاکہ کھڑا کر دی کہ اب تم بتاؤ کہ تم یہ کروگے کہ نہیں کروگے تو انہوں نے در کے مارے سوٹ کہہ دی تھا ہم کر لیں گے لیکن واپس قبیلے میں آنے کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا جو احسان احکامات ہیں وہ لے لو جو مشکل ہیں ان کو چھوڑ دو خوزو پکڑو ماہ آتہیناکم جو دیا گیا تم کو بقوت ان مضبوطی سے وہ اسماؤن وہ غور سے سنو یعنی تورا کی بات ہو رہی ہے کہ تورا جو تمہیں دی گیتے اسے غور سے سنو قولو سمینہ اور کہنے لگے ہم نے سن لیا اور ہم نہیں مانیں گے وہ اشربو اور گھز کی ان کے دلوں میں اجلا بچڑے کی بکفر ہی محبت قل بے سمہ مطلب ویسے تو انکار ہوتا لیکن ان کے کفر کی وجہ سے محبت گھز کی بچڑے کی ان کے دلوں میں قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہدے بے سمائی عمر کو بہت بری چیز کے بدلے یہ حکم دیتے ہیں بھی اپنے ایمان کو یا بیش دالتے ہیں بہت بری چیز کے بدلے اپنے ایمان کو انکون تم مومنین اگر تم ایمان والے ہو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ تم نے جو بچڑے کو خدا بنا لیا ہے وہ بہت بری چیز ہے اور وہ تمہارا جو ایمان ہے وہ ایمان بلکل ایزائل ہو جائے گا اگر تم جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھیرا ہوگے تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ تم نے جو ہے اگر تم مومن ہو تو تم میرے دل میں بچڑے کی محبت نہیں ہونی چاہیے کل آپ کہہ دیجئے اگر ہو تمہارے لئے آخرت میں گھر انداللہ اللہ کے پاس خوالے ساتن خاص طور پر من دونے ناسی لوگوں کے علاوہ پس تم تمنا کرو گے موت کی انتم انتم سوادے گین اگر تم سچے ہو یعنی یہاں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہودیوں سے بات کر رہا ہے کہ آخرت میں جو ہے وہ اگر تمہیں ایک مخصوص گھر دے بھی دیا جائے پھر بھی تم تمنا کرو کہ موت کی کیوں بات کی جاری ہے یہ ہرگز نہیں تمنا کریں گے کبھی بھی اس موت کی جو بھیجا ان کی ہاتھوں نے آگے انچونی اعمال انہیں نے کیے ہیں واللہ اور اللہ علیم جانتا ہے بزولی من ظالموں کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ موت کی تو ہرگز تمنا نہیں کریں گے ان کے لئے اگر زیادہ سے زیادہ ان کو چیز دے لی جائے تب بھی یہ ناشکری قوم ہے وَلَيْتَجِدَنَّا اَحْرَسَ اَنَّاسَ آپ ضرور پار لیں گے ان لوگوں کو علیہ حیات دنیا کے زندگی میں لالچی احرس جو ہے وہ ہر سے نکلا ہے تو لالچی آپ پائیں گے ان لوگوں فین الناسی اور ان لوگوں مشرقین میں سے اشرقو جو شرک مطلب ان لوگوں سے جو شرک کرتے ہیں يُوَدُّ اَحَدُّهُم چاہتا ہے ان میں سے کہ ہرگز لَوْ يُوْمَرُن کاش کہ ان کو عمر دے دیجئے الفہ الفہ کہتے ہیں ہزار برس وَمَا ہوا مِزَحْزِ نہیں نہیں چھڑھا سکتی ہے ان کو عذاب سے يُوَمَرِن ان کو اگر عمر دے بھی دیجائے وَاللَّهُ وَاللَّهُ جانت دیکھ رہا ہے بِمَا یامر جو یہ عمل کر رہے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ ضرور پا لیں کہ ان کو لالچی ان لوگوں کو دنیا کی زندگی مطلب یہ ہے کہ ان کو دنیاوی زندگی بہت اچھی لگتی ہے اسی میں لالچ اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تمہیں مقصود سے ایک چیز آخر میں دے بھی دوں گا تو تم کیا موت کی تمنہ کرو گے تو انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز تمنہ نہیں کریں گے ہم دنیا کی زندگی زیادہ پریفر کرتے ہیں فَمِنَ الَّذِينَ اور مشرقین ہی کرنا ہے کیونکہ ان کے بگڑی بھی کوم ہے یہ سیدھیں نہیں ہونے والے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں جو تم عمل کر رہے ہو یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ مباحلہ چیلنج کو بولتے ہیں عربی زمان میں چیلنج کو مباحلہ بولتے ہیں تو حضور پاک پہلے زمانے میں یہ مباحلہ ہوتا تھا کہ چیلنج ہوتا تھا حق اور باطن میں فرق کرنے کے لئے تو حضور پاک نے انہوں نے کئی دفعہ دعوت دی کہ یہودی ہو اور تم لوگ کہتے ہیں میں سچا نہیں تو تم لوگ آؤ مباحلہ کرتے ہیں جسے ثابت ہو جائے گا کہ میں حق پر ہو کہ تم لوگ حق پر ہو تو یہ نہیں جاتے تو یہودی ان کو یہ یقین تھا کہ زور پاک بر حق ہیں لیکن بس وہ ہی تھوڑی سی ان کے اندر جو ایک تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی قوم میں سے ان کی اولاد میں سے کیوں آئے ہیں حضرت عساق علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں نہیں آئے تو ان کو بس اسیس کا تھا جس کی وجہ سے وہ قریش میں سے کیوں چنے گئے ہیں ہماری قوم میں سے نہیں چنے گئے تو اس بات پر وہ تھوڑے چڑے ہوئے تھے اور وہ حضور پاک میں مانے لاتے تھے تو اللہ وہ حضور پاک بلاتے تھے کہ آؤ مباحلہ کرتے ہیں تو آگے سے کہتے تھے کہ نہیں ہم آتے ہی نہیں تھے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ برحق ہیں اور ہم گئے تو انہوں نے ہمیں بدواد ہمارا اگر دے دی تو ہمارے حق میں وہ پوری ہو جائے گی تو ہم کہیں کہ نہیں رہیں گے تو یہ سب چیزیں جو تھی وہ اس کے اندر تھی کہ جو یہودی ہیں ان کو جتنی مرجع عمر دے بھی دی جائے مطلب ہر جہنمی جب جہنم میں جائے گا عذاب کا مزہ چکرا ہوگا تو اس کی یہ خواہش ہوگی کہ کاش کہ مجھے اللہ تعالیٰ بھیج دے ابھی دنیا میں تو میں نیک عمل کر لوں تو اللہ تعالیٰ فرماری ان کو اگر وہ عمر دے بھی دی جائے دوبارہ سے دنیا میں بھیج کے تب بھی یہ جوہنمی کمل نہیں کریں گے اللہ حافظ